سامین اکرام نیا گرا فال دراصل تین آبشاروں کا مجموعہ ہے ان میں سے ایک کوڑے کی ناہل کی شکل کا آبشار ہے جسے آر شو فالس کہتے ہیں دوسرا امریکی سائسے والا آبشار امریکن فالس ہے اور تیسرا آبشار دولنگ کی نکاب والا آبشار یعنی کہ بریڈرل ویل فالس ہے کہلاتا ہے سامین اکرام ان تینوں کو اجنماعی طور پر نیا گرا فالس کہا جاتا ہے اور ان میں سے ار آبشار سیاؤں کو محبوب کر دینے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے لیکن ان میں سب سے بڑاورا زمشان آر شو فالس ہی سمجھا جاتا ہے سامین اکرام امریکن اور بریڈرل ویل یہ دونوں آبشار ایک سیکنڈ میں تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار گیلم پانی نیچے گراتے ہیں جبکہ آر شو آبشار ایک سیکنڈ میں لگ بگچے لاکھ گیلم پانی چننے کے صورت میں نیچے گراتا ہے سامین اکرام آر شو آبشار کینڈا کی سرحدوں میں واقع ہے اور اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسے فضاء سے دیکھیں تو یہ آپ کو بڑے کی نحل جیسا نظر آئے گا اس کے علاوہ سامین اکرام نیا گرا فالس کے جس اسے کو امریکن کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں امریک کی شکاریوں کی کشتی برسوں پہلے قریب سے آبشار دیکھنے گئی تھی جو پھر غالباً واپس نہ سکی بعد میں ان کی آدمی اس اسے کو امریکن فالس کا نام دے دیا دیا سامین اکرام تینوں آبشار میں سب سے چوتھا پریٹر ویل کو اگر دور سے دیکھا جائے تو واقعہ تن اس پر دنن کی نکاب کا گمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سامین اکرام کہا جاتا ہے کہ گیارہ آزار قبلے مسیح میں کچھ گلیشیرز کے پگلنے کی نتیجے میں نیا گرا آبشار کی تسلیق ہوئی تھی اس کے بعد چپو سے چلائے جانے والی کشتیاں آبشار کے نیچے سے لوگوں کو دلیا نیا گرا پاہر کراتی تھی پھر اٹھارہ سو چالیس میں مقامی مالکان نے لوگوں اور سامان رسط کی نکل و عمل کی ایک بڑی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا اور یہی سے مٹ آف تھی نسٹ کے سفر کا آغاز ہوا اور سامین اکرام تک سے اب تک بے شمار نامی گرامی شخصیات نے آبشار کو قریب سے دیکھنے کی خواہش میں اس کشتی پر سفر کیا ہے جس کے کئی مارڈلز اب تک بنائے جا چکی ہیں سامین اکرام ان اہم شخصیات میں برطانیہ کی شائع خانہ کے افراد اور امریدی کی صدور سے لے کر اور اولیوڈ کے چمکتے دمکتے ستارے سب شامل ہیں سامین اکرام انیس سو ایک میں امریکہ کے چھپیسویں صدر کے اوٹور گوروز ویلٹ نے آبشار کے دورے میں پانی کی نمی اپنی چہرے پر محسوس کی تھی انیس سو انچاس میں بارتی وزرعظم جوائر لال نیرو نے مینٹ آف دی میسٹ پر سفر کیا تھا انیس سو باون میں اداکارہ مارلین منرو فلم نیاغرہ کی شوٹنگ کی دوران اس کشتی پر قدم رنجا ہوئی تھی اور اسی طرح سے انیس سو ستاسٹ میں روسی وزرعظم الیکسی کوسی جین انیس سو تراسی میں روسی صدر میں خائر گور بچو انیس سو ستاسی میں برطانوی شہزادہ اینٹ ریو اور سارے فرگوزن اور انیس سو اکانوے میں لیٹی ڈائانہ اپنے بونوں بیٹوں شہزادہ ویلیم اور شہزادہ ہیری کیمرہ میٹ آف دی میسٹ کی میمان بنی تھی سامین اکرام انیس سو چانوے میں سابق امریکی صدر جمی کارٹر اور ان کی ایلیا روز ایلیم نے بھی کھشتی پر سفر کیا تھا دیگر اہم شخصیات میں نابقے روزگار، سائنس دان، اسٹیفن آکینگ، اداکار روبرٹ ریڈ فورگ، براد پٹ، سلویسٹر اسٹالون، ایل پیچینو، سین پین، مک جیگر، مونیکا سیلیز، ریچرڈ، پرانسن، دینیزل، واشنگٹن اور جولی وارٹس بھی شامیل ہیں سامین اکرام نیاغرہ اپشار سے بیہ کر نیچے گرنے والا پانی چار بڑی جیلو، ایری، ایرون، میشیگن اور سپریش سے آتا ہے اور اپشار سے گر کر یہ پانی نیاغرہ گریہ سے ہوتا ہوا چین، اونٹاریو اور پھر سینٹ لارنس دریہ سے گزرتا آنکور میں بیروکیانی اس میں اتر جاتا ہے اپتدا میں پانچ آشاریا پانچ ارب گیلم پانی ایک گھنٹے میں نیاغرہ اپشار سے گرتا تھا لیکن اب اس میں سے آدھا پانی امیرکا اور گینڈا میں پھن بچھلی کی پیداوار کے لیے موڑ دیا جیا ہے سامین کرام نیاغرہ اپشار کے اوپر سے مچھلیاں تیرٹی ہوئی نیچے گرتیا اور ان میں سے نوے فیصو زندہ رہتی ہیں مائرین کا فیار ہے کہ دیزی سے گرنے والے پانی میں جو سفید جات بنتا ہے وہ مچھلیوں کو موت سے بچا لیتا ہے سامین کرام امریکا میں پینے کا بیس فیصد پانی نیاغرہ اپشار سے آسل کیا جاتا ہے آلی ووڈ کی دو فلموں سپر مین اور نیاغرہ کے کچھ عصوں کی بھی فلم بندی اسی اپشار پر کی گئی تھی معروف اداکارہ مارلین نینرو نے فلم نیاغرہ میں مرکزی کردار آدھا کیا تھا مغربی دنیا میں نیاغرہ اپشار سے سب سے زیادہ پن بجلی آسل کی جاتی ہے اس اپشار پر پہلا بجلی گرد انیس سو اکسٹ میں کام کرنے لگا تھا اب اس اپشار سے تقریباً دو آشاریل چار گیگا وارک بجلی آسل کی جاتی ہے جس سے ریاست نیو یار کی ضرورت کا بڑا حصہ پورا ہوتا ہے سامین کرام نیاغرہ اپشار کے گرد متعدد ایڈو پاور پلانٹس کام کر رہے جو امریکہ اور کینیڈا کے پچھلی کی تلقص مرک کرتی ہیں اسی طرح سے سامین کرام نیاغرہ فارس کے ساتھ آندھیوں والا گار یعنی کی کیو آف تے وائنٹس ایسا سیاتی مقام ہے جو ارسال مندن کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا جاتا ہے انیس سو ایک میں پہلی مطبعہ ایک خاتون ٹیچر نے لکڑی سے بنے پیپے میں نیاغرہ اپشار گھر کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیابی سے پانے کے باغ کے ساتھ خود کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئی تھی سامین کرام یاد رہے کہ نیاغرہ فارس سے خود کو نیچے گرانے کی کوشش غیر قانونی ہے اور اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس پر دس آزار ڈالر جرمانہ ہو سکتا ہے دنیا بر سے ہر سال تقریباً تین کروڑ افراد نیاغرہ اپشار دیکھنے آتے ہیں چارل اس بلونڈین وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اٹارہ سو انسٹھ میں نیاغرہ اپشار کو مضبوطی سے بندے رسے کی پر چلتے ہوئے اوبور کیا تھا اسی قسم کا تازہ ترین کارنامان نکھ ولینڈا نے دوہزار بارہ میں انجام دیا تھا تام اس سے پہلے انہیں امریکن اور کینیڈین دونوں کمتوں سے اجازت لینی پڑی تھی سامین اکرام رسے پر اپشار ادور کرنے کے باوجود میں سرک بار دنے پر اپنا پاسپورٹ اکام کو دکھانا پڑاتا اگر آپ اس اپشار کو دیکھنے کے خواہش مند ہے تو جلدی کریں کیونکہ نیاغرہ اپشار ارد دس سال پر تین سے چھار اینچ کرتا چلا جا رہا ہے سانجدانوں کا خیال ہے کہ پچاس اپشار سال میں اپشار مکمل طرق پر ستم ہو جائے گا سامین اکرام نیاغرہ کے تینوں اپشاروں میں طویل کرین آرشو فاظر سے دوہزار چیس سو فٹ لمبا جبکہ دیگر دونوں اپشاروں کی مجموعی لمبائی ایک ازار سار فٹ ہے کام امریکن اور برائیڈر ویل فارس کی اچھائی ایک سو چہتر فٹ اور آرشو فارس کی ایک سو ستا ست فٹ ہے